موسیقی آئیے حضرات اب میں ایک بات کہتا ہوں ایک ایسے شاعر کو لانا چاہتا ہوں کہ جو اپنی شاعری ہندوستان کے باہر بھی اپنی شاعری کا جادو بکھیر رہا ہے دوستو یہ سچ ہے کہ ایک ایسا شاعر جو اپنی شاعری میں خوبصورت الفاظ کا استعمال جس فنی چابک دستی سے کیا ہے واقعی وہ اس کی نصری صلاحیت کو اجاگر کر رہا ہے دوستو جنابِ الطاف زیا اپنے زمانے کے انچند باہوصلہ عدب نوازوں میں سے ہیں جن کے فیض کے چشمیں آج پورے ہندوستان کے عدبی ماحول کیا بیاری کر رہے ہیں جو دوستو جن کا کلام ہندوستان اور پورے دنیا کے طول و عرض میں دادے تحسین حاصل کر رہا ہے واقعی جن کا ترنم نمائی مقام حاصل کر چکا ہے میں جنابِ الطاف زیا صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ جس کو چاہے ایک پل میں بنا لے اپنا اے کاش مجھ کو تیرے جیسا یہ جادو آئے زندگی کے اداس کاغذ پر دل کا پیغام لکھنے والا شاعر جنابِ الطاف زیا مائک پر اسلام علیکم اور یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں دل بھائی دیکھئے گا پیش کرتا ہوں مطلب علیکم میرے رسود کا میرے رسود کا احسان یہ نرانہ ہے میرے رسود کا مصرہ لگ کیا ہو دوسرا تو آپ سے محبتیں چاہتا ہے الطاف زیا مصرہ لگ کیا ہو دوسرا میرے رسود کا میرے رسود کا احسان یہ نرانہ ہے میرے رسود کا احسان یہ نرانہ ہے بھٹکنے والوں کو بھٹکنے والوں کو سرکار نے سنبھالا ہے بھٹکنے والوں کو بھٹکنے والوں کو بہت خوب دوستو اللہ گواہ ہے کہ یہ جو بھی میں پڑھ رہا ہوں میں نے یہی پر لکھا ہے یہ سوچ کر کے کہ آپ تک میں کچھ نیا پہنچا سکوں نیا پہنچا سکوں ایک شیر پڑھتا ہوں جو یہی ہوا ہے آپ کی محبتوں آپ کی دعاوں کا سلحہ ہے یہ مصرہ پڑھتا ہوں بھائی دیو میرے رسول کا احسان یہ نرالہ ہے میرے رسول کا یہ چاند تارے یہ چاند تارے ستارے گواہی دیتے ہیں یہ چاند تارے ستارے گواہی دیتے ہیں یہ چاند تارے ستارے گواہی دیتے ہیں نبی کے نور کا چاروں طرف ہوں جانے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے زندہ باز زندہ باز سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہوں بہت ہوں بہت ہوں بہت ہوں یہ چاند تارے دیکھئے دیل بھائی نے صحیح کہا یہ آپ اگر بیٹھے بیٹھے داعت دے دیں وہیں بیٹھ کر سبحان اللہ کہہ دیں تو احسان و کرم ہوگا اور اب میں چاہوں گا کہ اگر آپ یہاں آئیں اسے مصافق کرنے کے لئے آ جائیں اور وہ بھی خالی ہاتھ آپ کی محبتیں کافی ہیں میں یہاں سے اپنی بات شروع کر رہا ہوں میں نے چار مصرے کہے تھے وہ آپ تک میں نے پہنچا دیئے اور آپ نے حق ادا کر دیا اپنی سماعت کا میں ایک قلام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے محبتیں چاہتا ہوں مطلع بطور خاص کریں سنیے گا لے کر گئے تھے قلب میں نبرت رسول کی نبرت رسول کی دوستو لے کر گئے تھے قلب میں نبرت رسول کی نوٹے عمرن یہ ہوئے چاہت رسول کی چاہت رسول کی چاہت رسول کی نوٹے عمرن یہ ہوئے چاہت رسول کی چاہت رسول کی حیران رہ گیا تھا ابو جہل دیکھ کر حیران رہ گیا تھا ابو جہل دیکھ کر حیران رہ گیا تھا ابو جہل دیکھ کر جب کنکروں نے دی ہیں شہادت رسول کی شہادت رسول کی جب کنکروں نے دی ہیں شہادت رسول کی شہادت رسول کی زہران کی تپریت پہ خیچے گئے بلال کیا بات ہے آئے ہیں ہیں کیا کہنے ہیں پہچے گئے بلال زہرا کی تپتیرے پہ کہچے گئے بلال זה کی تپتیرے پہ اوہو کیا کہنے سہرہ ہی تک ترے دی پہ کچھے گئے بلال نکلی نہ دل سے پھر بھی محبت رسول کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات کیا کہنے ہیں تاب صاحب بہت خوب بہت خوب زندہ بات زندہ بات محبت رسول کی نکلی نہ دل سے پھر بھی محبت رسول کی محبت رسول کی اور ایک شیر بہت ہی محبتوں کے ساتھ آپ سن لیں اگر اس میں آپ کی بات ہو میری بات ہو تو نواز دیجئے گا محبت رسول کی سہرہ ہی تک ترے دی پہ کچھے گئے بلال کچھے گئے بلال نکلی نہ دل سے پھر بھی محبت رسول کی محبت رسول کی سنیے گا دل سے پھر بھی محبت رسول کی کھویا ہوا بکار یقیناً وہ پائے گی ہاں بات ہے بہت خوب محبت رسول کی ایک سنیے گا دل سے پھر بہت ہے محبت رسول کی محبت رسول کی خود کو سمجھ لے آج جو امت رسول کی امت رسول کی بھائی اصلاح بھائی 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 بہت اچھے بہت اچھے سنیں دوستو مطلع پڑھتا ہوں جسے کہتے ہیں جنت میں وہ زینہ دیکھ لیتا ہوں کیا بات ہے بھائی دیکھنا ہے کہ کس کے سینے میں مدینہ کی تڑپ ہے چک وہی رہے گا جو یہ نہیں چاہتا کہ وہ مدینہ دیکھیں کعبہ دیکھیں پیش کرتا ہوں ملازہ تمہیں جسے کہتے ہیں جنت میں وہ زینہ دیکھ لیتا ہوں سنیں دوستو بھائی 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 ب میرے سینے میں ہے موجود شاہ سید عالم کیا بات ہے بھائی بہت اچھا سن رہے ہیں میرے سینے میں ہے میرے سینے میں ہے موجود شاہ سید عالم جب ان کی یاد آتی ہے تو سینہ دیکھ لیتا ہے جب ان کی یاد آتی ہے سبحان اللہ جب ان کی یاد آتی ہے تو سینہ دیکھ لیتا ہوں جب آنکھیں بند کرتا ہوں دل بھائی آپ کے حوالے سے یہ شیر پرتا ہوں نبی کے عشق میں جب میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں کہہ دیجئے سبحان اللہ نبی کے عشق میں جب میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں آپ کی اس خوبصورت نظر میرا یہ شیر پرتا ہوں نبی کے عشق میں جب میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں میں اپنے خالی دامن میں خزینہ دیکھ لیتا ہوں جب آنکھیں بند کرتا ہوں مدی کے عشق میں جاتی ہیں میں ہر وہ کلام پڑھوں گا جو آپ چاہتے ہیں میں ایک ناتے پاک اور آپ کی خطرت میں پیش کرنا چاہتا ہوں مطلب سنے دوستو سلطان میرے آقا انشاءاللہ ہر میں صرف پر آپ اتنی محبت سے نبائے پیش کرتا ہوں جی انشاءاللہ سلطان میرے آقا سلطان میرے آقا دل جانو جگر تم پر دل جانو جگر تم پر قربان میرے آقا سبحاناللہ سبحاناللہ کیا کہنے علتہ بھائی زندہ بھائی زندہ بھائی زندہ بھائی علتہ بھائی بڑھئی آپ پڑھئی بہت خوب زندہ بھائی سلطان میرے آقا سلطان میرے آقا سلطان میرے آقا سلطان میرے آقا دل جانو جگر تم پر دل جانو جگر تم پر قربان میرے آقا سلطان میرے آقا سلطان میرے آقا سلطان میرے آقا کیا بات ہے بہت خوب بہت خوب بہت خوب جب بھی کسی محفل میں سبحان اللہ اچھا مصرہ بھائی جب بھی کسی محفل میں جب بھی کسی محفل میں جب بھی کسی مشکل میں نیتا ہوں میں نام ان کا کیا بات ہے بھائی جب بھی کسی محفل میں دوستو تیسرا مصرہ زائے نہ ہو جائے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اگر محبتوں والا مصرہ ہو عقیدتوں والا مصرہ ہو تو میرا ساتھ دے جب بھی کسی محفل میں وہاں کہوں کلام ان کا جب بھی کسی مشکل میں نیتا ہوں میں نام ان کا کرتے ہیں میری مشکل آسان میرے آقا سلطان میرے آقا سلطان میرے آقا سلطان میرے آقا سلطان میرے آقا جیر شاہد جو کبھی ولی پور ہوا کرتا تھا سلطان میرے آقا سلطان میرے آقا دیکھنا چاہتا ہوں کہ ولی پور والے اپنے ولی پور سے محبت کرتے ہیں یعنی بیش کہتا ہوں ملادہ دیر شاہد دیوار مہکتی ہے دیوار مہکتی ہے دہنیز مہکتی ہے دیوار مہکتی ہے دہنیز مہکتی ہے کیا کہیں دیوار مہکتی ہے دہنیز مہکتی ہے پھولوں کی طرح گھر کی ہر چیز مہکتی ہے اے آج میرے گھر میں مہمان میرے آقا سلطان میرے آقا سلطان میرے آقا سلطان میرے آقا سلطان میرے آقا دیوار مہکتی ہے دہنیز مہکتی ہے پھولوں کی طرح گھر کی ہر چیز مہکتی ہے اے آج میرے گھر میں مہمان میرے آقا سلطان میرے آقا سلطان میرے آقا بالخصوص یہ بند پیش کرتا ہوں اکرم صاحب آپ ہموں سے تشریف لائے ہیں بہت محبت رکھتے ہیں آپ شاعروں سے آپ نے اس کلام کی یاد دلائی آپ کا میں شک گزار ہوں اور دل بھائی کا بھی بہت شک گزار ہوں کہ انہوں نے ماحول بنا رکھا ہے پیش کرتا ہوں یہ بند آخری اور آپ سب سے محبتیں چاہتا ہوں سلطان میرے آقا سلطان میرے آقا جب جاؤں میں دنیا سے جب جاؤں میں دنیا سے دل میں نہ کوئی غم ہو ہو جب جاؤں میں دنیا سے دل میں نہ کوئی غم ہو ہو بس اتنی گزارش ہے جب جاؤں میں دنیا سے دل میں نہ کوئی غم ہو جب جاؤں میں دنیا سے دل میں نہ کوئی غم ہو جا کہنے از دا بھائی سے